السلام علیکم جی and welcome back to my youtube channel کیسے ہم سب لوگ خیریت سے ہیں تو جیسے کہ آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ سردیاں آ چکی ہوئی ہیں تو سردیاں جب ہوتی ہیں تو بھوک بھی کافی سادہ لگتی ہے اور دل کرتا ہے کچھ مزے مزے کی چیزیں کھانے کو کبھی کچھ میٹھا کھانے کو دل کرتا ہے تو کبھی کچھ سپائسی کھانے کو دل کرتا ہے تو آج ہمارا دل کر رہا تھا پیٹھے پیٹھے کچھ میٹھا کھانے کو اور ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کروں گے کس طرح سے ہمارے کچھن میں جو ہے امی حلوہ بنانے والی ہیں آج تو سب سے پہلے تو سوجی جو ہے ایک کپ یہ کپ جو آپ دیکھ رہے ہیں ہی والا کپ سوجی کا میں نے بھر کے اور دو کپ دودھ کے بال میں سوجی کو ڈالا اور اس میں دودھ ڈالا اور ان سب چیزیں گے مکس کر کے ہم نے ایک گھنٹے کے لے رکھ دیا اس کے بعد سیم کپ جو ہے چینی کا لے لیا اور دیسگی کا لے لیا سیم ہر چیز ہوگی ایکول کونٹیٹی بس دودھ زیادہ ہوگا یعنی کہ اگر ایک کپ سوجی ہے تو دو کپ دودھ دو کپ سوجی ہے تو چار کپ دودھ لے باقی سب چیزیں برابر ہوں گے باقی میٹھا اپنے حساب سے آپ ڈال سکتے ہیں کیونکہ ہم لوگ زیادہ بس نارمل میٹھا کھاتے ہیں زیادہ نہیں تو اس لیے میں نے فل کپ بھرا بھی نہیں تھا تھوڑا سا کمی رکھا تھا وہ بھی مجھے لگ رہا تھا کہ زیادہ ہو گیا پر نہیں بلکل ٹھیک تھا میٹھا تو باقی اپنے ٹیسٹ کے حساب سے جتنا ہم میٹھا کھاتے ہیں آپ تھوڑی زیادہ بھی کر سکتے ہیں چینی تو دیسی گھی لیں میرا تو جہاں تک خیال ہے دیسی گھی اچھا رہتا ہے گھی بھی آپ سمپل والا یوز کر سکتے ہیں پر دیسی گھی کا ایک اچھا سا الگ سا ٹیسٹ مجھے کا لگتا ہے تو ساری میرا تھوڑا سا گلہ خراب ہے اس لئے ہاں جی تو یہاں پہ میں نے کیا کیا کڑائی میں لے لیا تھا گھی اس کو اچھی سے گرم کر کے پر چینی ڈالی چینی کو مکس کیا اس میں تھوڑا سا پانی ڈالا تو جب تک چینی تھوڑی سی براؤن چینی پکری تھی تو پھر میں نے ساتھی تھوڑی سے بادام بھی کارٹ لیے آپ کوئی بھی ڈرائی فروٹ ڈال سکتے ہیں اس کے اندر اپنی مرضی کا جو آپ کا دل کرتا ہے جو آپ پاس پڑا ہے میرے پاس سسٹم بادام پڑے ہوئے تھے اور جب بچوں کے ساتھ کچھ بنانا ہوتا ہے یا بچوں کے لئے کچھ بنانا ہوتا ہے تو اس میں ڈرائی فروٹ تھوڑے کم ہی رکھتی ہوں کیونکہ وہ کھاتے نہیں ہیں اس طرح سے اگر میں پاس پاودر میں کچھ پڑا ہو جسے پاودر بنا کر رکھا تو وہ تو میں ڈال لیتی ہوں ہر چیز لیکن اس طرح سے اگر ڈرائی فروٹ میر پاس کوئی اس طرح ہی پڑے ہیں تو ابھی میں پاس خالی بادام پڑے تھے تو بادام بچے کھاتے ہیں تو میں نے وہ ڈال لیے تو اور یہاں پہ چینی جو ہے اچھا اکثر لوگوں کا ہوتا ہے مسئلہ مکھنڈی حلوہ بناتے ہوئے کہ کڑوا ہو جاتا ہے چینی کڑوی ہو جاتا ہے جل جاتی ہے تو اس کا ایک بیسٹ طریقہ یہ ہے جو پہلی دفعہ بنا رہے ہیں یا جن کو نے یہ بھی تک آیا بنانا وہ بلکل لو فلیم پہ چینی کو براؤن کریں لو فلیم پہ جو آپ جب چینی کو براؤن کریں گے تو آپ کی جلے کی بھی نہیں کڑوی بھی نہیں ہوگی یعنی کہ ہمیں لگے کہ وہ براؤن ہوگی پر وہ کڑوی ہو جاتی ہے دیکھنے میں تو ہمارا جو سارا حلوہ ہوتا ہے ہماری ہر چیز جو ہے وہ برباد ہو جاتی ہے زائے ہو جاتی ہے تو اس کا بیسٹ حل یہ ہے کہ بلکل آپ لوگوں نے لو فلیم پہ چینی کو براؤن کرنا ریڈ ریڈ سا اس کا کلر کرنا آپ لوگوں نے بہت براؤن بھی نہیں کرنا ریڈ کلر کرنا تو یہاں پہ جو ہے سوجی جا تھی وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دی کڑائی کے اندر تو جی سوجی ایڈ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے دیکھا کہ اس طرح سے چپکنے لگ گیا نیچے ہلوا آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ جلدی سے چمچ ہلانا تھا کہ جہاں جہاں سے چپک رہا ہے تو میں نے یہاں پہ چمچ بھی چینج کر لیا تھا یہاں پہ ہی سیلور کی کڑائی میں میں بنا رہی ہے اس کو نون سٹک کڑائی میں بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں اگر آپ کو چپکنے کا پروبلم ہے کہ اسے چپکے گا تو اس میں چپکے گا تو نہیں پر یہاں پہ امی جو ہے وہ نون سٹک کڑائی نہیں ہی اس کرتی ہیں ان کو نہیں اچھا لگتا اس میں بنانا بس بڑوں کی ایک اپنی ہوتی ہے نا بات ان کو نہیں اچھا لگتا وہ کھانا اچھا بنتا ہے وہ نون سٹک برطن میں کبھی نہیں اچھا بن سکتا اس لئے جو ہے وہ نون سٹک کڑائی سے تھوڑا سا جو ہے اوائیڈ کرتی میں ہی بناتی پر میں نے آج کل خراب ہوئی ہے کڑائی اس لئے میں ابھی نہیں بناتی اس میں تو یہاں پہ امینے ساتھی تھوڑا سا زردہ رنگ بھی ڈال دیا اس کے اندر زردہ رنگ بڑا آسانی سے آپ کو پتہ ہر جگہ سے مل جاتا فوڈ کلر کوئی بھی نہیں ڈال سکتے بس یہ ہی آپ لوگوں نے ڈال لیا ہے تاکہ جو اس کا کلر ہے وہ مزید اچھا اچھا سا آپ لوگوں کو نظر آئے ہلوے کا بہت زبردست بہت ٹیسٹی ہے ہلوہ بنتا ہے اور بہت آسان ہے اس کو بنانا اگر آپ ٹھیک طریقے سے سمجھیں ایک دفعہ بنانا تو باقی سارا اس کا کام ہوتا ہے اس کی بنائی میں اس کا اتنا چمچھے لانا پڑتا ہے اس کے اندر اتنا چمچھے لانا پڑتا ہے گھما گھما کے گھما گھما کے چمچھ ہاتھ تھک جاتے ہیں ملنے کے تو کیونکہ چپکتا بہت زیادہ ہلوہ نیچے تو اس لئے آپ لوگ اس کو بچانے کے لیے جو ہے چمچھ کو ہلاتے رہے اور ساتھ ساتھ اس کی بنائی کرتے رہے اور ہم نے تب تک اس کی بنائی کرنیاں ہے جب تک ہلوہ جو ہے اچھی طرح سے مکس نہ ہو جائے ہر چیز اچھی طرح سے مکس ہونے چاہے کیونکہ جتنی اس کی بنائی اچھی ہوگی اتنا ہی ہلوہ اچھا ہوگا اتنا ہی مزیدار ہوگا ساتھ ہی منز میں تھوڑے سے پدام ایٹ کر دیا ہے تھوڑے سے پدام ایٹ کر کے اس کو پھر ہم لوگوں نے بھون لینا اچھے سے اس کی بنائی کر لینی ہے تو ہاں جی باتنا میں یہاں پہ آپ لوگوں یہی بتا رہی تھی کہ اس کی بنائی جو ہے کافی اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے کرنی ہے تو ہی ہلوہ مزیدار آپ لوگوں کا بنے گا باقی آج کل سردیاں ہیں سردیاں جو ہیں ان دنوں میں جن لڑکیوں کے جو نئینی لڑکیاں ہیں جن کے مطلب بی بی ہونے والے ہیں وہ اگر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو وہ یہ لازمی کھائے ڈیلیوری کے بعد بہت اچھا رہتا ہے یہ ہلوہ فوراں سے آپ کی جسمانی طاقت کو پورا کرتا ہے آپ اس میں کوئی بھی ڈرائی فروٹ ڈال سکتے ہیں کچھ بھی اس طرح کا جو ہے اچھا سا ڈال سکتے ہیں دیسیگی ہی اس کے اندر آپ لازمی نہ لیں ٹھیک ہے دیسیگی بہت اچھا ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے اس طرح سے اس کی اچھے سے بنائیں کر لیں باقی آج کل ویسے بھی بچوں کے لئے یہ بہت اچھا ہے بچوں کے لئے آپ اس کو جیسے اگر آپ ڈرائی فروٹ ویسے ہی نہیں ڈال سکتے ہو تو ڈرائی فروٹ کا پاوڈر بنا کے آپ وہ اس کے اندر ایٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارا حلوہ جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکا تھا تو اس کو نکال لیں گے اور جی ہم یہاں پہ ہمارا اس کا کلر چک کریں کتنا زبردست اس کا کلر آیا ہے بلکل جلاوہ نہیں ہے بلکل زیادہ براؤن بھی نہیں ہے بڑا مزیدار سے اس کا کلر ہے اور جتنا دیکھنے میں مزیدار لگ رہا ہے اتنا واقعی میں مزیدار ہوتا ہے جو سوچی کا حلوہ ایسی میں دوسرا والا جو ہوتا ہے بنا ہوا میں نہیں کھاتی مجھے اچھا نہیں لگتا لگی نہیں یہ حلوہ میں ضرور کھاتی بھی کہ یہ مجھ بہت مزیدار لگتا ہے تو اس پہ تھوڑے سے بنام میں نے ایڈ کی ہے جو لاسٹ وے تھوڑے بہت بچ گئے تھے میرے پاس ہاتھ جاتی تو یہاں پہ ہمارا حلوہ جو ہے وہ بلکل ہو چکا ہے ریڈی آئی ہوف آپ لوگوں کو ویڈیو یہ ریسیپی آج کی پسند آئی ہوگی تو ریسیپی پسند آئی ہے تو لائک کرنا مت بولیے گا اور چینل کو کر لیجے گا سبسکرائب اور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو آج کی ریسیپی کیسی لگی ہے اور ساتھی ساتھ جی بل ایکن کے بٹن پر کلک کر دیں جو نئے ہیں تو ایسا نہ کیا ہے کہ حلوہ بنا ہے اور ٹیسٹ نہ کریں سب سے پہلے کیا ہی میں نے ٹیسٹ کیونکہ آئی لاب دس حلوہ اور اب سب بچوں کا مکلاؤں گی تو انشاءاللہ ملتی ہوں آپ لوگوں سے میں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ آئی لی یمی ہے نیمی اب نائیو کی ترن نائیو کو تیسٹ کروا دیں نا نائیو کیونکہ یمی ہے نائیو یمی چل میر آب کی ترن یمی ہے یمی ہے یو دیکھو 하ی کامری نا